ریمونٹ دیکسٹو پروٹوکول ایک ایسی ٹکنالوجی ہے کہ ایسا فیچر جسے کہ مایکروسافٹ نے صرف اس لیے ڈیویلپ کیا تاکہ دو کمپیوٹرز کو اوور دا نیٹورک آپس میں کنیکٹ کیا جا سکے بہت بہت سارے ہیکرز نے اپنے فائدے کے لیے ریمونٹ دیکسٹو پروٹوکول کا میس یوز کیا اور ابھی بھی بہت سارے ہیکنگ اٹیکس میں ریمونٹ دیکسٹو پروٹوکول کا میس یوز کیا جاتا ہے بہت آج کے ٹائم پہ آر ڈی بھی بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں آ چکی ہے کیونکہ اب اس کا یوز بڑی بڑی آرگنائزیشنز یا ہیکرز ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کا یوز ہر انڈویجوال پرسن کر رہا ہے اب بہت سارے انڈویجوال آج کے ٹائم پہ یوٹیوب کے پر واش ٹائم، ویوز اور ویب سائٹس کے پر ٹرافک وغیرہ کے لیے آر ڈی بھی کا یوز کر رہے ہیں اسی ریزن کے چلتے ہوئے آر ڈی بھی بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں آ چکی ہے بہت آخر یہ آر ڈی بھی ہے کیا اس کا یوز کس طرح سے کیا جاتا ہے اور آر ڈی بھی کس طرح سے کریئٹ کی جاتی ہے اور ہیکرز اپنے فائدے کے لیے کس طرح سے آر ڈی بھی کا یوز کرتے ہیں اور آر ڈی بھی کسی طرح کا کوئی نقصان تو نہیں ہے یا پھر اس سے ہماری سیکیورٹی تو کمپرمائز نہیں ہو سکتی ہے سو ہی گائز میرا نام ہے عمون بھٹی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سب کچھ جاننے والے ہیں سو چلیے تو گائز لیڈ گئے سٹارٹڈ آر ڈی بھی یعنی کے ریمار ڈیکسٹرو پروٹوکول ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہ اوور دا لین دو سسٹمز کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہے یعنی کہ اگر آپ اپنی کنٹری میں بیٹے ہوئے ہیں اور آپ کا فرینڈ کسی دوسری کنٹری میں ہے اور اس کے سسٹم میں کسی طرح کی کوئی پرابلم آ رہی ہے تو آپ اپنے سسٹم کے ساتھ اس سسٹم کو کنیکٹ کر کے اس کی پرابلم سالف کر سکتے ہیں اب بہت ساری آئی ٹی کمپنیز بھی آر ڈی بی کا یوز کرتی ہیں جب بھی ان کے کسٹمر کے سسٹم میں کسی طرح کی کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ کمپنیز اپنے کسٹمر کے سسٹم کے ساتھ RDB کے ثورت کنیکٹ کرتے ہیں اور ان کی پرابلم سالف کر دیتے ہیں اب RDB دو سسٹمز کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے علاوہ بھی بہت سارے ایکسٹرا فیچر پروائیٹ کرتی ہے جیسے کہ فائل شیئرنگ انٹرنیٹ کی سپیڈ کو شیئر کرنا اگر آپ کے دوست کے پاس اچھی انٹرنیٹ سپیڈ آ رہی ہے تو آپ اس کی انٹرنیٹ کی سپیڈ یوز کر سکتے ہیں پرنٹر کا شیئر کرنا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ریسورسز کو آپس میں شیئر کیا جا سکتا ہے اب RDB کا یوز بہت سارے ہیکرز بھی کرتے ہیں کیونکہ RDB کے ثورت انہیں بہت اچھی انٹرنیٹ سپیڈ دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ RDB انانیمس رہنے کے لیے بھی ہیکرز کی بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے اور اگر آپ کا سسٹم اتنا زیادہ ایڈوانس نہیں ہے تو آپ RDB کے ثورت ایک ایڈوانس سسٹم کا بھی یوز کر سکتے ہیں اب RDB کیونکہ بہت ہی زیادہ ایڈوانس سسٹم کی یوزز کو پروائیٹ کرتی ہے تو بہت سارے سٹوڈنٹس جن کے پاس اچھا لیپ ٹاپ کی اچھا کمپیوٹر نہیں ہے وہ RDB کا یوز کرتے ہوئے ایک بہت ہی ایڈوانس سسٹم کا یوز کرتے ہیں اور ایک ایڈوانس سسٹم کی یوزز کا مزا لیتے ہیں کیونکہ سٹوڈنٹس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہائیلی اپڈیٹڈ اور ایڈوانس کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ بائی کر سکیں تو وہ صرف چند پیسے دیکھ کر RDB بائی کر لیتے ہیں جس سے کہ وہ ایک ایڈوانس اور اپگریٹڈ سسٹم کا یوز کر پاتے ہیں اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کا ہونا ضروری ہے then ہی آپ RDB کا یوز کر پائیں گے بلکہ آپ اپنے انڈروائیڈ موبائل میں بھی RDB کا یوز کر سکتے ہیں آپ پلی سٹور سے صرف ایک اپلیکیشن انسٹال کریں اور اس کا یوز کرتے ہوئے آپ اپنے موبائل میں RDB ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں اب ہم اپنی کمپیوٹر سکرین کے اوپر چلتے ہیں اور پریکٹیکلی RDB کا یوز دیکھتے ہیں سو فائنلی میں اپنی کمپیوٹر سکرین کے اوپر آ چکا ہوں تو یہاں پر اب ہم اپنی RDB کو اپنے سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے سو فرسٹ او فول میں آپ کو اپنے سسٹم کے سپیسیفیکیشنز دکھا دیتا ہوں تو میرے سسٹم کوئی اتنا ایڈوانس نہیں ہے میں ایک نارمل سسٹم کا یوز کر رہا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کور آئی فائف کا یوز کر رہا ہوں فرس جنریشن ہے چارج بھی ریم ہے اور سکسٹی فور بیٹ اوپریٹنگ سسٹم ہے سو یہ میرے سسٹم کے سپیسیفیکیشنز ہیں تو یہ کوئی اتنا ہائیلی اپگریٹڈ سسٹم نہیں ہے سو اب ہم اپنی RDB کو اپنے سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے سو یہاں پر ہم نے اپنے سرچ بار میں آنا ہے اور یہاں پر ہم نے ٹائپ کرنا ہے ریموٹ ڈیکسٹوپ کنیکشن تو جیسے ہی آپ ریموٹ ڈیکسٹوپ کنیکشن ٹائپ کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا آئیکن ٹاپ پہ شو ہوگا آپ نے یہاں پر کلک کر لینا ہے اب یہاں پر آپ سے آئی پی پوچھی جائے گی آپ کا یوزر نیم اور پاسورد پوچھا جائے گا سو فرسٹ ٹوفال آپ نے یہاں پر جہاں پر کپیوٹر لکھا ہے یہاں پر اپنی کپیوٹر کے بارے میں انفومیشن دینی ہے جس سے آپ نے کنیکٹ کرنا ہے تو اب میں یہاں پر اس سسٹم کی آئی پی دوں گا جسے میں نے کنیکٹ کرنا ہے سو یہاں پر first of all ip connect کرنی ہے تو ip کے بعد جیسے ہی میں آپ پر show more کے پر click کروں گا یہاں username پوچھے گا username دینے کے بعد یہاں پر آپ نے allow کر لینا ہے تاکہ again again یہ آپ سے یہ چیزیں نہ پوچھے اس کے بعد آپ نے connect کے پر click کرنا ہے یہاں پر آپ سے password پوچھا جائے گا rdb کا تو آپ نے اپنی rdb کا password جو بھی آپ کو ملا ہوگا وہ یہاں پر آپ نے type کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے remember me کے پر click کرنا ہے آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے then آپ نے okay کے اوپر click کرنا ہے اور آپ rdb کے ساتھ connect کر جائیں گے so آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں rdb کے ساتھ connect کر گیا ہوں so first of all یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایک الگ سے ہی computer کے اندر enter ہو چکا ہوں یہاں پر اوپر ایک scroll bar ہے جسے میں move کر سکتا ہوں so یہی میری rdb ہے تو اسے میں بھی چھوٹا کر لیتا ہوں تو یہاں پر اگر میں اسے minimize کرتا ہوں تو میرا پرانا system واپس آ جاتا ہے so یہ تھی ہماری rdb جس کے ساتھ اب بھی ہم نے connect کیا ہے تو اب بھی میرے system کے اندر دو computer's چل رہے ہیں اب بھی ہم اس کی specifications کو check کر لیتے ہیں کہ یہ system کتنا upgraded ہے اور کتنا advanced ہے تو first of all میں یہاں پر desktop icons کو show کر لیتا ہوں اور okay کے پر click کرتا ہوں okay so اب ہم اس system کی specification دیکھیں گے اس rdb کی specification دیکھیں گے تو یہاں پر میں system کی properties کے اندر جاتا ہوں so آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ system میرے system سے کتنا زیادہ upgraded ہے اور کتنا زیادہ advanced ہے اس کا processor کتنا زیادہ advanced ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 32 gb کی ram implement ہے جبکہ میرے system میں صرف 4 gb ہی ram تھی تو یہاں پر یہ system میرے system سے بہت ہی زیادہ upgraded ہے اور یہ rdb جو ابھی میں use کر رہا ہوں یہ میں نے ایک مہینے کے لیے buy کی ہے اور یہ پاکستانی روپیز میں مجھے کوئی 1000 کے آس پاس پڑی ہے so اگر 1000 روپیز کے اندر اس طرح کا system ایک مہینے کے لیے آپ کو use کرنے کے لیے مل جاتا ہے تو یہ بالکل ایک reliable price ہے so اب ہم اپنے system کے اندر اپنی اس rdb کے اندر کچھ ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھتے ہیں so میں یہاں پر first of all chrome browser کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں تو یہاں پر میں اپنے browser کے اندر جا کے chrome کو search کر لیتا ہوں تو یہاں پر rdb کے اندر میرے پاس چیزیں بہت ہی جلدی ڈاؤنلوڈ اور install ہونے والی ہیں so یہاں پر ہم chrome browser کو search کر لیتے ہیں اور download پر لگا دیتے ہیں تو اب میں download کے button کو پر click کرتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی جلدی میرے پاس chrome browser download ہو چکا ہے اب ہم open files کے پر click کرتے ہیں اور chrome browser کو install کر لیتے ہیں تو یہاں پر میرا chrome browser installation کے پر لگ چکا ہے تو ابھی ہم اسے ختم کر لیتے ہیں all right so اگر میں یہی activity اپنے normal system کے اندر کرتا تو مجھے کافی time لگنے والا تھا جبکہ rdb کے اندر صرف ور صرف چند seconds کے اندر ہی میرا chrome browser install ہو چکا ہے تو یہاں پر اب ہم اپنے chrome browser کو set up کر لیتے ہیں then ہم speed test کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس rdb کے اندر ہمیں کیا internet speed دیکھنے کو مل رہی ہے okay تو یہاں پر ہم different sites کے through speed کو test کرنے والے ہیں so میں پہلی site کو search کر لیتا ہوں تو یہاں پر ہم speed test لکھتے ہیں okay اور انٹر ہٹ کرتا ہوں تو یہاں پر ہمیں پہلے jubi site دیکھنے کو ملے گی اس کے اوپر ہم speed کو test کریں گے تو یہاں پر میں go کے اوپر click کرتا ہوں all right تو یہاں پر ہماری speed test ہونا start ہو چکی ہے so guys آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے کیا uploading اور download speed دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہاں پر یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے all right so آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے جو download speed دیکھنے کو ملی ہے وہ 1922 mbps کے قریب ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ہے اب یہاں پر uploading speed بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے so یہاں پر uploading speed بھی نکل کے آ چکی ہے یہ تقریبا 3000 mbps کے قریب ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ہے so اب ہم یہاں پر ایک اور شائٹ کے through speed test کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں انٹرنیٹ کی exact speed دیکھنے کو مل جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ speed test ہونا start ہو چکا ہے 200 mbps 300 mbps کے قریب speed جا چکی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ fast ہے وہکہ 500 mbps 600 mbps 700 mbps تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 810 mbps speed دیکھنے کو ملی ہے اب یہاں پر download speed بھی دیکھ سکتے ہیں upload speed بھی دیکھ سکتے ہیں ping بھی دیکھ سکتے ہیں سو hacker rdb کا use اسی انٹرنیٹ سپیڈ کی وجہ سے ہی کرتے ہیں کیونکہ rdb انہیں بہت ہی زیادہ انٹرنیٹ سپیڈ پروائیڈ کر دیتی ہے جس سے کہ ان کے hacking attack بہت ہی جلدی فاسٹلی طور پر ہونا start ہو جاتے ہیں سو اب ہم یہاں پر kali کی ISO فائل کو download کرنے والے ہیں جو کہ ایک large size کی فائل ہے تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ large size کی فائل کتنے ٹائم میں ہمارے سسٹم میں اس rdb کے اندر install ہوتی ہے آل رائٹ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم kali کی official site کے اوپر آ چکے ہیں یہاں پر یہ site normal system میں load ہونے میں تھوڑا time لگتا ہے جبکہ rdb کے اندر صرف صرف چند seconds میں ہی یہ site load ہو چکی ہے اور تمام کی تمام site میرے system کے اوپر load ہو کے آ چکی ہے آل رائٹ سو اب ہم یہاں پر kali کی ISO فائل کو download کرنے والے ہیں تو یہاں پر ہم kali کی ISO فائل کو download کر لیتے ہیں آل رائٹ سو میں scroll کر کے نیچے آکے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ رہی ہماری kali کی ISO فائل 64 بھی operating system کے لیے آل رائٹ سو ہم اس فائل کو download پر لگا دیتے ہیں سو میں نے جیسے ہی download کے پر click کیا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس جو file ہے وہ download ہونا start ہو چکی ہے اور صرف اور صرف چار منٹ کے اندر یہ file download ہو جائے گی سو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی فاصلی internet speed rdb کے اندر ہمیں provide کی جاتی ہے حالانکہ یہی file اگر میں اپنے normal system کے اندر install کرنے کے لیے download کرتا تو مجھے میرا normal system کم سے کم 40 to 45 minute میں یہ file download کر کے دیتا جبکہ rdb کے اندر میں نے جیسے ہی یہ file download کے اوپر لگائی تو فوراں سے ہی یہ file download ہونا start ہو چکی ہے اور یہ file بہت ہی جلدی اس rdb system کے اندر download ہو جائے گی kali کی یہ official ISO file تقریباً 4GB کے آس پاس کی ہے جبکہ یہ 4GB اس rdb کے اندر install ہونے میں صرف و صرف چند seconds ہی لگے ہیں حالانکہ 4 minute کا time دیا گیا تھا بٹ یہ file 4 minute سے پہلے ہی یہاں پر download ہو جائے گی اب multiple rdb بھی ایک system کے اندر چلا سکتے ہیں اگر آپ کے بس دو چار پانچ جتنی بھی rdb ہیں آپ اپنے single system کے اندر تمام rdb کو login کر سکتے ہیں میری یہاں پر ISO file download ہو چکی ہے اب ہم اس ISO file کی properties کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 3.5GB کی file تھی جو کہ صرف و صرف چند seconds میں ہی download ہو چکی ہے سو اب ہم اسے minimize کر لیتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میرا پرانا system آ چکا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں دونوں systems کو ایک ساتھ بھی run کر سکتا ہوں یہ میری میچے میرا pc ہے جبکہ اوپر میری rdb running میں ہے اب اگر next آپ نے rdb کو بند کرنا ہے تو آپ اوپر سے ہی cross کر دیجے گا اگر آپ یہاں سے rdb والے system کو shut down کر دیں گے تو آپ کی rdb again on نہیں ہوگی جیسے کہ اگر میں اس rdb کو یہاں سے shut down کر دیتا ہوں تو میری rdb shut down یہاں پر ہو چکی ہے alright so یہاں پر ایک notification آئے ہے میں اس سے ابھی close کر دیتا ہوں اب اگر یہاں پر میں اپنی rdb کو login کر کے آپ کو دکھاتا ہوں so یہاں پر میں اگر سے connect کرنے کی کوشش کرتا ہوں so آپ یہاں پر دیکھئے گے کہ مجھے ایک error face کرنے کو ملے گا کہ میرا جو system ہے جس کے ساتھ میں connect کرنا چاہ رہا ہوں وہ shut down ہو چکا ہے تو یہاں پر اب connect نہیں ہو پا رہا ہے alright so یہاں پر ہمیں تھوڑے سے انتظار کرنا پڑے گا okay server کے ساتھ جس system کے ساتھ connect کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ shut down ہو چکا ہے اب میں جتنی بار بھی یہاں rdb کے ساتھ again connect کرنے کی کوشش کروں گا یا again connection بنانے کی کوشش کروں گا تو مجھے وہی same error بار بار repeat ہوگا کہ میرا جو system ہے جس کے ساتھ میں connect کرنا چاہ رہا ہوں یا تو وہ خراب ہو چکا ہے یا پھر shut down ہو چکا ہے alright so آپ نے کبھی بھی اپنے rdb والے system کو shut down نہیں کرنا ہے اب جب تک وہ system again سے on نہیں ہوتا ہے میں اپنی rdb کے ساتھ واپس سے connect نہیں کر پاؤں گا so i hope guys آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو سے اپنے کو کچھ نہ کوئی ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا اب guys یہ rdb بھی ہمارے پاس different types کی ہوتی ہیں کچھ rdb ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے پاس ایک یا ڈیڑھ مہینہ ہی چلتی ہیں جبکہ کچھ rdb اس طرح سے create کی جاتی ہیں کہ وہ تین ماہ چھے ماہ یا ایک سال تک رننگ میں ہی رہیں سو یہاں پر جو rdb ایک یا ڈیڑھ سال چلتی ہیں ان کی پرائز زیادہ ہوتی ہے so i hope guys یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک لازمی سے کیجئے گا اور چینل کو بھی فوراں سے ہی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ethical hacking اور cyber security سے جڑے رہیں سو ملتے ہیں آپ سے اسی طرح کی new اور interesting ویڈیوز میں take care and goodbye بھائی